بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایم ایس تک ویڈیوز میں میرا نام ہے بنوشہ امید کرتا ہوں آپ سب خیئے سے ہوں گی اللہ پاک آپ کو ہمیشہ پوچھ رکھیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں اگر آپ ایک ریفیجیٹر پرچیز کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس بہت ساری اوپچنز ہیں اور مارکٹ میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے آپ کو جو برینڈز اور جو موڈلز دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ کنفیون ہے کہ آپ نے کون سا ریفیجیٹر پرچیز کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھئے انشاءاللہ آپ کے لئے بیس ریفیجیٹر دو مجھے اس وقت مارکٹ میں لگے ہیں ان کا ریویو لے کے آیا ہوں ان کی سپیسیف کیشن ان کی پرائیس رینج اور ان کے اندر کیا کیا فیچر اور جو کمپنی کی ٹیکنالوجی اس کے اندر لانچ کی ہے وہ سب کچھ بتاؤں گا اس میں میں تین جو ریفیجیٹر ہیں وہ کمپیر کرنا چاہ رہا تھا لیکن ایک نو فروس ٹیکنالوجی کا ہے دو جو ہیں ڈیریکٹ پول ٹیکنالوجی کے ہیں اس لئے میں نے نو فروس ٹیکنالوجی کو اس کا الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا اس میں دو دو دیریکٹ پول والے ہیں ان دونوں کو کمپیر کر دیتا ہوں نو فروس اور ڈیریکٹ پول ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے کیونکہ جب ہم ریفیجیٹر لینے کے لیے جاتے ہیں تو یہ دو ٹیکنالوجیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں ایک نو فروس ٹیکنالوجی دیکھنے کو ملتی ہے ایک ڈیریکٹ پول ٹیکنالوجی دیکھنے کو ملتی ہے ہمارے گھروں میں جو ریفیجیٹر ہوتا ہے ان کی سائٹ کی دیواروں کے اوپر برف جمی ہوتی ہے ہمیں کچھ دیروں کے بعد اس کو بند کر کے اس کو ساف کرنا پڑتا ہے یہ ڈیریکٹ پول ٹیکنالوجی ہے تو جس ریفیجیٹر کی جو فریزر بوس کی سائٹ والی دیواریں ہیں ان کے پر برف نہیں جمتی ہے وہ نو فروس ٹیکنالوجی ہوتی ہے اب آپ نے نو فروس ٹیکنالوجی خریدنی ہے یا ڈیریکٹ پول ٹیکنالوجی خریدنی ہے یہ سیمپل سے ورڈ میں آپ کو اس طرح بتاؤں گا کہ اگر آپ کے ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ لائٹ کب آنی ہے یا کب جانی ہے یا جاتی نہیں ہے یا جاتی ہے تو کچھ شیڈیول نہیں ہے تو آپ نے وہاں پہ نو فروس ٹیکنالوجی بلکل بھی کنسیڈر نہیں کرنی ہے اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کوئی ایسا سورس ہے یو پی ایس جنریٹر یا سولر سسٹم جو کہ آپ کو اس کا آلٹرنیٹیو جو الیکٹرسٹی کا پروائیڈ کرتا ہے تو آپ نو فروس ٹیکنالوجی کو بلکل کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ نو فروس ٹیکنالوجی والے ریفیجیٹر کو 24 آرز جو ہے وہ الیکٹرسٹی کی پاور سپلائیڈ چاہیے ہوتی ہے اگر اس کو 3-4 گھنڈے کا گیپ مل جائے تو اس میں جو آپ کی اس کے اندر فریزنگ کی کیپیسٹی ہے وہ ڈیسٹرڈ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں آپ نے اپنے علاقے یا اپنے جو آپ کا سسٹم ہے جہاں پہ الیکٹرسٹی کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس چیز کا ڈیسیجن لینا ہے اس کے علاوہ جو نو فروس ٹیکنالوجی ہے وہ ڈی فروس ٹیکنالوجی جو تقریبا 40 سے 50 ہزار پیا مہنگی ہوتی ہے اگر ایک ریفیجیٹر ڈیریکٹ پور میں 80 ہزار پے کا تو وہ آپ کو نو فروس ٹیکنالوجی میں ایک لگ 30 چالیس ہزار پے کے راؤنڈ باؤٹ ملے گا تو ڈیسیجن آپ نے لینا ہے کہ آپ نے ان میں سے ڈیریکٹ پور ریفیجیٹر کو سیلیٹ کرنا ہے یا نو فروس ٹیکنالوجی کے ریفیجیٹر کو سیلیٹ کرنا ہے اس ویڈیو میں دو موڈل جو ہے وہ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ڈاولنس کا نائن ون ٹریپل نائن ایونٹی پلس اور ہائر کا 488 آئی ڈی بھی ان کی جو پرائز رینج ہے ان کی سپیسیفکیشن ہے اور ان کا جو سائز وغیرہ ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے اپنے لئے کون سا ریفیجیٹر پر چیز کرنا ہے اگر آپ کے فیملی میمبر چھے سے ساتھ ہیں جس گھر میں آپ رہتے ہیں ٹوٹل فیملی میمبر چھے سے ساتھ ہیں تو آپ ان دونوں ریفیجیٹر میں سے کوئی بھی جو ریفیجیٹر ہے وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں سپیسیفکیشن کو لے کے بات کریں تو دونوں کا جو فرنٹ ہے وہ میرر گلاس دور کا فرنٹ ہے ہائر میں ٹچ پینل دیا گیا ہے ڈاؤلنس اس کو مینویلی کنٹرول کرنا پڑتا ہے ہائر میں سینسر لگائے گئے ہیں جو کہ اس کے تیمپریچر کو کنٹرول کرتے ہیں ڈاؤلنس میں جیسے سرمو سٹیٹ دونوں ریفیجیٹر کے اندر ٹیمپٹ گلاس جو ہیں شرک دی گئی ہیں اپر باکس میں دو دو شرک ہیں اور ڈاؤن باکس میں تین شرک ہیں دونوں کے اندر ویجیٹیبل باکس بھی دیا گیا ہے ڈاؤلنس میں ویجیٹیبل کو فریش رکھنے کے لیے اس کے اندر ایک ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے اس کے اپنے کلر کو چینج کرتی ہے جس سے آپ کی جو ویجیٹیبل ہیں وہ زیادہ ٹائم تک فریش رہ جاتی ہیں اس کے علاوہ لو والٹیج آپ ریشنل کی اگر ہم اس کی بات کر لیں تو ہائر جو ہے ڈاؤلنس جو ہے وہ ایک سو پانچ سے لے دو ساٹھ وولٹ تک ہائر ایک سو پانچ چلے کے دو ساٹ وولٹ تک یعنی کہ دونوں ہی ریفیجیٹر جو ہے وہ لو والٹ آپ ریشنل ہیں ایو پی ایس جنریٹر کسی کے اوپر بھی آپ اس کو چلا سکتے ہیں دونوں کے اندر ہی آر سکس ہنڈر ریفیجیٹ گیس کی گئی ہے جو ڈاولنس کا ریفیجیٹر ہے وہ ای پلس 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 ریٹنگ میں آتا ہے اور ہائر کا ای پلس ریٹنگ میں آتا ہے کمپریسر دونوں کے اندر انورٹر ٹیکنالوجی کے یوز کی گیا ہیں دونوں ہی جو ریفیجیٹر ہیں ان کے اندر تربو کولنگ کی فیسیلٹی موجود ہے یعنی کہ ٹوانٹی ٹھٹی پرسنٹ یہ فاسٹر کولنگ آپ کو دیتے ہیں دونوں ہی ریفیجیٹر اب ہم بات کر لیتے ان کے سائز کی چھو ہائر کا ہے سولہ کیوبک فیٹ چار سو آٹھ لیٹر میں اور ڈاولنس کا ہے بیس کیوبک فیٹ پانچ سو ساٹھ لیٹر میں ان کی فیزیکلی جو سائز ہے وہ بھی آپ بتا دیتا ہوں پہلے میں ہائر کو بتا رہتا ہوں اور لازم میں ان دونوں کو کمپیر کر دوں گا ہائر کا جو اپر باکس ہے جو لمبائی ہے وہ بیس انچ کی ہے اور اس کی جو دیپٹ ہے وہ اٹھارہ انچ کی ہے اور جو اس کا لائر باکس ہے ریفیجیٹر باکس ہے اس کی لمبائی جو ہے وہ بیتالیس انچ کی ہے جو اس کی چڑھائی ہے وہ بائیس انچ کی ہے اور دیپٹ اس کی انیس انچ کی ہے اب دولنس کی بات کرنے تو دولنس کا جو اپر باکس ہے اس کی لمبائی ساڑھے ستارہ انچ کی ہے اور اس کی چڑھائی ہے وہ بائیس انچ کی ہے جو اس کی ڈپٹ ہے اپر باکس کی انیس انچ کی ہے جو اس کا لائر باکس ہے ریفیجیٹر والا باکس اس کی جو لمبائی ہے وہ ساڑھے بیتالیس انچ کی ہے اور جو اس کی چوڑھائی ہے چوچھ انچ کی ہے اور اس کیenders کو بھیس انچ کی ہے اگر ہم автомобrosبلی گاز کی بات کر لیں تو ٹوٹل نمبر چڑھی تو کرنے کی uns ہائرٰ اور ٹوالurdی ہو ریکی سالو ریکی بار پٹ ہیں ذہنہ بارھ میں لیکن کمس بنائے بار Pٹ ہنٹ پھائیں آجتے ہیں آپ کی گیس کٹ خراب ہو جاتی ہے آپ اس کو خود سے اتار کے مارکٹ سے پرچیز کر کے نئی گیس کٹ بھی لگا سکتے ہیں اب اگر ہم اس کی ورنٹی کی بات کریں تو دونوں ہی کمپریسر ون پلس ٹویلو ایک سال ان کے آل پارٹس کی بارہ سال ان کے کمپریسر کی ورنٹی ہے پرائز رینج کی بات کر لیں تو ساٹھ سے لے کے باسٹھ ہزار تک ہائر کا ریفیجیٹر آپ کو مل جائے گا اور اسی سے لے کے بیاسی ہزار پے کے ترمیان آپ کو ڈاؤلنس کا ریفیجیٹر مل جائے گا تو یہ تھی ان کی فیزیکلی ڈیمنشن جو کہ میں نے آپ کو بتائی اور اس کے علاوہ کتنے کیوبک فیٹ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ جو سپیسیفکیشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں تو امید ہے اس ویڈیو کے بعد اگر آپ ان دون مارڈل میں سے کوئی بھی ریفیجیٹر پرچیز کرنا جس سے آپ اس میں کمپیر کر کے اپنے لیے ریفیجیٹر کو چوز کر سکیں گے تو نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیار رہتیے گا فی امان اللہ بہت زیادہ خیار رہی